اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ سب کو گزشتہ عید کی بہت زیادہ مبارک بات امید ہے آپ نے خیریت سے گزاری ہوگی عید فل موج مستقی ہوگی لیکن اب ہم کام پہ آتے ہیں اور آج کی جو بڑی بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سٹاف جو ایر ڈیلیگیشن ہے وہ جائے گا انڈیا اور وہاں پر سیکیورٹی چیک ہوگی کافی بڑی بڑی باتیں ہوگی اس کو ڈسکاس کریں گے کیا پاکستان جائے گا ورلڈ کپ میں یہ نہیں جائے گا اس کے علاوہ بات کرنے والے نے شہنشاپ لیتی کے بارے میں جو کہ بائی صاحب نے ورلڈ ڈیکارڈ بنا دی ہے ورلڈ ڈیکارڈ کر دی ہے کیا ہے اس کے بارے بات کرنے والے اور انٹر ویسٹ انڈیس کی طرف سے کافی بڑی بوری خبر آ رہی ہے اور اس کو بھی یہاں پر ہم ڈسکاس کریں تو پلیس ہم کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے باستہ فال بات کرتے ہیں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن جو جائے گا انڈیا کے لئے وہ کون کون جائے گا تو بتایا جارہے کہ یہاں پر تین جو ہے وہ سٹاف ممبر جائیں گے پی سی بی کی طرف سے جائے گا ایک ایف آئی ای کی طرف سے جائے گا اور پولیس کا جو کئی ممبر ہوگا وہ بھی یہاں پر جائے گا اور پھر ایک کنکلوجن پر جائیں گے ایک ریزلٹ پر جائیں گے کیا یہ جو جب وہ جائیں گے وہاں پر جب حالات دیکھیں گے ظاہر ہے وہاں پر جب وہ جائیں گے تو دیفنیٹی وہ انڈیا جو سٹاف ہو اس کو ریسیو کریں گے ان کو بریفن دیں گے بریفن اس حوالے سے دیں گے جو جو گراؤنڈ ہے اس کو یہاں پر چک کروائیں گے گراؤنڈ کے جو آس پاس کی جو حالات ماہول ہیں ان کو دکھائیں گے سٹاف کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی سیکیورٹی معایہ کرتے ہیں جو سٹاف یہاں سے جاتی ظاہر ہے فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اگر سیکیورٹی سٹاف کو بہتر سیکیورٹی پروائیٹ کریں گے تو ڈیفنیٹی ٹیم کو بھی بہتر ہوگی اگر سیکیورٹی کو بہتر یہاں پر سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے خود سمجھو کہ سیکیورٹی کو سیکیورٹی نہیں دے رہے تو پھر باقی جو ٹیم میں اس کا کیا شہر نشر ہوگا تو اس لئے سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو کی نوٹ کرنی والی وہ یہ ہوگی کہ پہلے پہلے تو سیکیورٹی دیں گے کہ پاکستان جب جائے گا یہ ائرپورٹ پر تو وہاں پر کتنی سیکیورٹی دیتے ہیں کس لیول سے اس کو ریسیب کرتے ہیں کیسے ویلکم کرتے ہیں وہ کافی چیزیں سب چیزیں اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ بھی کرتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مدعبات جو گراؤنڈ جو کہ نرموڑی سٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ورلڈ کا ففت یہاں پر بگیس گراؤنڈ ہے ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے اور پاکستان اور انہیں کہ جو میچ ہے وہ بھی ہاں پر پندرہ اکتوبر کو ہوگا بہت بڑا میچ ہے اور ہمیشہ سے جو بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں وہ یہاں پر اسی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جو یہ نرموڑی سٹیڈیم تو وہ اپنے جو ووٹ بینک ہے وہ انکریز کروانا چاہتا ہے تو ایسا بڑے سٹیڈیم اپنے نام بنوایا ہے اپنے علاقے میں گجرات میں چونکہ یہ جو گراؤنڈ یہ گجرات میں ہے اور ہم سب کو پتے کہ گجرات کی جو آلات ہوئیتے جو رائٹس ہوئیتے اس ٹائم پر کافی کتنے مسئلے تھے تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لئے تو بلکل بھی یہاں پر اپنے دل میں سمائے نہیں ہیں تو یہ سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ جو امید آباد کو جو گراؤنڈ اس کے بارے میں کافی زیادہ جانج پر تال کی جائے گی اور امید ہے کہ یہاں پر جب جو سیکیورٹی جو چیک ہوگی وہ کافی سیٹیسفائنگ ہوگا جائے سی کمپریٹ ہوگا اس کے بعد گورنمنٹ انشاءاللہ پاکستان کو اجازت دے گا جانے کا یا پھر منع کرے گا نہ جانے کا لیکن میں دعا کروں کہ پاکستان کو اجازت مل جائے تاکہ وہ چلا جائے اور زیادہ چانس بھی یہ کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ کو مس نہیں کا ساتھ ہے کسی بھی حال میں کسی بھی کنڈیشن میں اور یہ چیز ہم سب جانتے ہیں تو یہ سنیارو ہیں اس کنڈیشن کا اب جو اگلی جو نیوز ہے وہ کافی بڑی ہے وہ شاہن شاہ فریدی کے حوالے سے آ رہی ہے ظاہر ہے وہ آج کافی ایکسائٹنگ ہے ہاں پر ان کا جو ہے وہ ٹورنیمیٹ جا رہا ہے اور اس ٹورنیمیٹ کے کون نے اپنے تیرہ میچز میں بیس وکٹری جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات کل کے میچ میں ہوتی جب وہ نوٹنگم شاعر کی طرف سے کھیل رہے تھے اور ان کا جو فرسٹ اور ہے بہت ہی شاندار بہت ہی شاہنے شاعر بہت ہی زیادہ ورلڈ ڈیکارڈ بالنگ انہیں کی ہے پہلے اور میں اور پہلی اور میں اس نے چار وکٹری ہے جی ہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اپنے پہلے پہلے اور میں چار وکٹری لے کر اس نے ورلڈ ڈیکارڈ بنا دیا جو کہ اپنے آپ پہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور بھائی صاحب اس بننے کی سپریمیسی ہے پہلے جو دو اور ہوتے ہیں وہ کافی کلر ہوتے ہیں کافی امیز ہوتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب انڈیا کے خلاف کلر رہا تھا تو اس ٹائم روید شرما کی کیا حالت ہوئی تھی ان کی جو کام پہ وہ ٹانگ رہی تھی اور یہ چیز ہم سب زیان وہ خود یہ چاہ رہا تھا کہ بس بیٹ جو ہے وہ آگے کارلن تھا کہ بال جو وہ مس ہو جا اور بس ان کا جو آور بجلد ختم ہو جائے یہ تو ان کے حالت ہو گئی تھی لیکن اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو شاہن بہت ہی کلر ہوں گے بہت ہی ڈیڈلی بولر ہے اور امید کرتا ہوں کہ جو اینڈ والے جو ڈیت آورز ہے اس میں سٹرگل نہ کریں وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا ڈیت آورز میں ہوتا ہے اور ہمیشہ سے اس میں سٹرگل کرتے رہتے لیکن اس کے باوجود بائی صاحب ان کی جو ٹیم میں وہ ہار گئی ہے ایک سو انترہ رنگ کا ٹارگٹ دیا تھا اور جو مخالف ٹیم تھی اس میں بیس اوور کے پہلی گین پر حاصل کر لیا ہے آٹھ بکٹوں کے نقصان پر مطلب اٹارہ آور میں صرف چار اوٹی لیے اس کے باوجود یہ بائی صاحب جو وہ ہار گئے ہیں اور اس میں مادل سیم بھی کیا لیتے تو آئی تنک کہ یہاں پر اگر یہ جی جاتے تو کافی اچھی بات ہو جاتی ہے جیتنا چاہیے تھا آہ شاہین افریدی کی جو بالنگ ہے اور بھی اچھی ہونی چاہیتے لیکن نہیں ہو یہ بارہ گزارے لائک ایوریج بالنگ آگے ہو گئی تو یہاں پر یہ جو ٹیم میں وہ ہار گئے ہیں آہ لیکن یہ جو ٹھیک ہے دکھ والی گڑی ہے لیکن سب سے دکھ والی گڑی تو یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیز جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے بہت بڑی یہاں پر دکھی گڑی ہے بہت زیادہ دکھی ہوں کیونکہ دو بار دو بار ورلڈ چیمپئن جو ٹیم ہے وہ آپ آج دیکھیں گے کہ وہ ورلڈ کپ نہیں کیلیں گے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں اور سب سے بڑا جو سیر ہے وہ زمبابی نیدر لین اور سکارٹ لین کو جاتا ہے آج جو میچ ہو گیا اس میں سکارٹ لین نے بھائی صاحب اس کو پٹک دیا ہے اور آخری جو کیلیں وہ ٹھوک دیا ہے اور اس کو بھائی ٹکٹ دے دیا کہ بھائی نکلو آپ کا جو رول ہے یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور اب یہ جو لوگ ہے یہ ورلڈ کپ نہیں کیل رہے جی ہاں یہ ایک آلی شان ٹیم تھی آلی شان پلیئر تھی اس میں لیکن ایک ہر ایک اروج کو زوال ہوتا ہے اور آج ان کی جو ٹیمیں آپ اندازہ لگا ستے کہ کوالی فائنگ راؤنڈ میں یہ کھیل دیتے اور وہ راؤنڈ بھی ہار گئے اور یہ ورلڈ کپ نہیں کھیل پائیں گے بہت دکھی بڑی گھڑی ہے مجھے سچ میں بہت دکھ فیل ہوتا ہے ان کی جو بڑے بڑے پلیئر تھے پولار براین لارا براو کرس گیل چندر پول یہ وہ پلیئر تھی جو کہ بلکل میرے فیورٹ ایور گرین پلیئر رہے ہیں اور ان کا جو بڑا رول رہا ہے اپنی ٹیم کو یہاں پر آگے لے جانے میں لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں نا جانے کہاں پہ یہ پلیئر کھو گئے وہ سٹاف جو وہ کوشنگ اکیڈ میں کہاں چلے گئی کیا سین ہو گیا سین کچھ یوں تھا کہ بھائی صاحب جب جتنے بھی پلیئر تھے وہ بھائی لیکس کیلنے جاتے تھے اپنی ٹیم پر جو فوکس ہوتا ہی نہیں ہر جگہ جو بھی لیکس ہوتا تھا یہ پہنچ جاتے تھے دوبائی میں پہنچ جاتے ای پیل میں پہنچ جاتے افریقان لیگ میں سر لنکن بی ڈی میں ہر جگہ جو بھی لیکس ہوتا ان کے پلیئر موجود ہوتی انڈیویجیل پرفارمیس کی بہترین رہی تھی لیکن اور جو اسی مائی پرفارمیس کی کافی پور ہی تھی کافی شکل کر رہے تھے اور یہ ہی جو چیز ہی ان کی ٹیم کو لے ٹو بھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے جو ٹیم میں ورلڈ کپ میں نہیں ہے اور جو کوالیفائنگ راونڈ یہ ہار گئے مطلب دو بار ورلڈ جو چیمپئن ٹیم تھی وہ آج کوالیفائنگ راونڈ جو وہ کیل رہی ہے اس کی بہوجود وہ کوالیفائنگ راونڈ جو بھی ہار جاتی ہے اور نکل پڑتی ہے تو بھائی صاحب دیکھو اپنے غلط جسی کو سر لنکا باقی جو ٹیمیں پاکستان کی بھی آل ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے لیکن بہت دکی گڑی ان کے فینس کا کیا حال ہوگا کتنے ان کے جو دل برداشتہ ہوں گی کتنے وہ خوفزدہ ہوں گی پریشان ہوں گے تو بہت زیادہ یہاں پر میری ہمدردیان کے ساتھ اللہ کرے کہ اگلے سال یہ کافی بہترین جم کر واپس آجائے تو غیرت آجائے کیونکہ جب آپ ایک سن ناکام ہوتے تو آپ میں غیرت آتی ہے اور پھر آپ اور بھی سٹرانگ بن کر نکل کے آتے ہوں امید کا تمام آپ کے لئے پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ